موسیقی کیونکہ عید کے ایام ہیں اور عید عید قربان ہے قربانی کی بات ہے احسار کی بات ہے اس درس کی بات ہے جو مالک کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنی سنت بھی گردانا اپنے عباؤ ازداد کی اس سنت کو لے کر چلے تاکہ قربانی احسار کا سبق رہتی دنیا تک قائم رہ سکے ہر مشکل میں عام انسان ایک دوسرے کے کام آ سکے ان کے لیے آسانی اور راحت کا محول پیدا کر سکے آج ہم اس وقت بحیثیر ٹیم لاہور پوچھتا ہے موجود ہیں بالی ویلفیر ٹرسٹ کے اولڈ ہیج ہوم میں اور یہیں پر آرفنس بھی موجود ہیں یہ معاشرے کا وہ طبقہ ہے جو بہت خوبصورت ہے بہت پیارا ہے اور ان کو ہمیشہ معاشرے کی محبت کی ضرورت ہوتی ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ خود محبت کرنے والے لوگ ہوا کرتے ہیں اگر اولڈ ایج ہوم میں موجود بزرگوں کی بات کی جائے تو یقین مانے کہ وہ پیارے خوبصورت عظیم ماباپ اور بہن بھائی کی شکل میں رشتے ہوا کرتے ہیں جن کو اپنوں کی ضرورت ہوتی ہے لیکن انفرشنی فر اگر اگر آرفنس کی بات کی جائے تو اس کو ستم ذریفی قدرت کی کہا جائے یا جس طریقے سے بھی ان کو بھی بہارحال ہماری آپ کی توجہوں کی خوب خوب ضرورت ہے اسی وجہ سے آج ہم یہاں موجود ہیں اور عید کا یہ دن ان کے ساتھ گزاریں گے ان کی پیاری پیاری یادیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے داکہ آپ کو دو چیزیں سمجھ آسکیں اور ہمیں بھی پہلے نمبر پر کہ جو رشتے ہمارے اردگرد موجود ہیں ان کا تقدس کیا ہے ان کا اکرام کیا ہے ان کی اہمیت کیا ہے اور دوسرے نمبر پر جو رشتے ان چار دیواریوں کے اندر اپنی زندگیاں گزاریں ان کو اس معاشرے کی کتنی محبت کی ضرورت ہے اپنے وقار کو بحال رکھنے کے لیے اور زندگی کو اس قوم کے لیے اس معاشرے کے لیے ایک خودصورت زندگی اور سودمند زندگی ثابت کرنے کے لیے انر چلتے ہیں اور ان کے ساتھ یہ سیلپریشنز کو آگے چلاتے ہیں ناظرین چونکہ بالی ویلفر ٹروسٹ کے تعاون سے آج ہماری ملاقات پیارے پیارے بچوں سے ہو رہی ہے جو آپس میں دوست بھی ہیں آپس میں بہنیں بھی ہیں آپس میں سہیلیاں بھی ہیں یہ اپنی زندگی اکٹھے گزارتی ہیں بلکل این اسی طرح جیسے آپ کے اور ہمارے گھروں میں بچے ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں کتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کے ہر لمحے کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ معصوم بچے بے شک ایک ماں باپ سے پیدا نہیں ہوئے لیکن ان کا بچپن اکٹھا ہے ان کی تعلیم اکٹھی ہے ان کا کھانا پینہ ان کا اکٹھا ہے اور ان کی ہر محبت اکٹھی ہے اکٹھے پر بان چڑھیں ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے ان سے سمجھیں گے کہ آج کیونکہ عید کے آیام ہیں اور عید کے آیام میں ان کی ایکٹیوٹیز کیا ہوتی ہیں ان کا بچپن کیسا ہے اور کیا کیا محبت بھری یادیں یہ اپنے دلوں میں سموئے بیٹھیں السلام علیکم بیٹا والیکم اسلام کیا حال ہے ٹھیکم کیا نام ہے میری بیٹی کا میں نام ایزہ شاہ آئیشہ تو in which class do you read two second class میں اچھا مجھے ایک چیز بتاؤ کہ سارا دن اکٹیوٹیز کیا کیا ہوتی ہیں آپ نے صبح اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد ناشتہ کرتے ہیں ناشتہ کرنے کے بعد قرآن کلاس لگاتے ہیں قرآن کلاس کے بعد ٹویشن کلاس لگاتے ہیں اس کے بعد ٹی وی لگاتے ہیں ٹی وی کے بعد ہم لانچ کرتے ہیں اس کے بعد ہم پلے کرتے ہیں پھر پھر ہم ٹی وی دیکھتے ہیں پھر ٹینہ کرتے ہیں پھر سوچھتے ہیں کیم کونسی پسند ہے آپ کو بیڈمنٹن بیڈمنٹن تو کھیل لیتے ہو جی یہاں پر بندبوشت ہوتا ہے کھلنے کے لئے جی اچھا سنا کیا سکتے ہو آج عید کا دن ہے چونکہ آج عید قربان ہے تو کیا سنانا چاہو گے آج میں پوین سنائیں بسم اللہ ٹوینکل ٹوینکل ایڈر ایسٹا ہاور ونڈر ہٹ موار اب ابودہ وسو آئے لائک کڑی من ہندہ سکائے ویری گوڈ ویری گوڈ ریلی دیار دیائمنڈز اور یہ وہ ہریں جن کو ہر لمحہ ہماری آپ کی محبت کی ضرورت ہے ان کی اس عید کو مزید خوبصورت بنایا جا سکتا ہے انہوں نے اپنے تائیں مل بیٹھ کر آپس میں ایک ریکانسیلیشن کا بندبست کر رکھا ہے آپس میں ایک بہترین محول بنانے کا انتظام ضرور کر رکھا ہے لیکن ان کو ہمیشہ ہماری آپ کی محبت کی ضرورت ہوتی ایک اور بچی بیجی ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بیٹی ہے السلام علیکم بیٹا کیا حال ہے ٹھیک ہے کیا نام ہے بیٹی کا آصفہ مجھے بتائیں کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں تری کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر پانچ سی سال ہو گیا پانچ سی سال تو مجھے ایک چیز بتائیں سبجیکٹ کون سا پسند ہے میتز لوگوں کو انگلیش پسند ہوتی اردو پسند ہوتی آپ کو میتز کانس پسند آگیا واقعی سب سے زیادہ مارکش کس میں آتے ہیں میتز اور سائنس میتز اور سائنس میں اچھا تو کیا ہمیں سنا سکتی ہیں آجید کا دن ہے کوئی پیارا سا پیغام کوئی کون سی بسم اللہ کریں مچھلے جل کی رہنی ہے جیمن اس کا پانی ہے آتھ لگائیں تو نر جائے گی پانی سن کالے تو مر جائے گی ارے با اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا آئیشہ آئیشہ کون سی کلاس میں فائف فیف کلاس میں آپ کے سبجکس کون سی فیورٹ ہیں سائنس اور کمپیوٹر سائنس اور کمپیوٹر تو کمپیوٹر کا بندوبست ہوتا ہے یہاں پر جی ویری گوڈ تو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر فائف ویئرز فائف ویئرز تو یہ پانچ سالوں کی کوئی سب سے اچھی بات مزے کی بات جس میں کوئی شرارت ہو جو یاد آتی ہو بار بار جب ہم سب ملکے کھیڑتے ہیں اور بیٹھے ہوتے ہیں تب کیا کرتے ہیں ملکے بیٹھے ہوتے ہیں جس ٹائم پر تو کون کون سی ایکٹیوٹیز فیورٹ ہیں آپ لڈو کھیڑنا ہار جاتے ہو جیت جاتے ہو جیت جاتے ہیں راکنگ تو کون کون سے آپ کے فیورٹ اینیمیز ہیں لڈو میں جن کو آپ ہرانا پسند کرتے ہو ییلو اینڈ لو اچھا ویری گوڈ تو آپ کی جو بہنیں ہیں ان میں سے بھی کوئی ہے ایسا پارٹنر جو ہمیشہ ہی آرتا ہو آپ سے نہیں آپ بھی ہار جاتے ہو کبھی کبھی ہار جاتے ہو کیا سنا ہوگے نات بسم اللہ کرو یہ اپنے ہاتھ میں پکنے سنایے مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا مجھے بھی مدینہ بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا نہیں جانتے جو بھی تیرے غزب کو انہیں غفلتوں سے جگہ میرے مولا نہیں جانتے جو بھی تیرے غزب کو انہیں غفلتوں سے جگہ میرے مولا مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا ناظرین ایک بزم عدب کا سیشن ہوا کرتا تھا بقائدہ تعلیمی داروں میں اب مجورٹی آف تینسٹیوشنز میں وہ ختم ہو چکا اور اس بزم عدب کے سیشن میں ہمیں بھی یاد ہے آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک ایسا ٹیلنٹ ابر کے آیا کرتا تھا اور بڑی تعداد میں سامنے آیا کرتا تھا جو نومل ڈیز میں پتا بھی نہیں ہوتا تھا کہ کس کس بچے میں کیا کیا سکل موجود ہے اب آج کے تعلیمی داروں میں ذکر کیا جائے تو میرے خیال سے یہ تمام چیزیں کہیں دھول میں چلی گئیں تو آپ کے پاس بھی کوئی یہاں پر ایسا انتظام ہوتا ہے جب بیٹھ کے آپ لوگ آپس میں اپنا اپنا ٹیلنٹ شیئر کر رہے ہوتے ہیں جی تو آپ زیادہ تر ناث سناتے ہیں نغمیں بھی سنا رہتے ہیں اچھا نغمیں بھی سناتے ہیں ناث بھی سناتے ہیں باقی بچوں میں بھی ایسے سکیلز ہیں جی اب ہم جی آگے بات کریں گے کسی اور پیاری سی بیٹی سے یہ ہماری ایک بچی بیٹی ہے کیا حال ہے ٹھیک ہو جی کیا نام ہے مومنہ 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 کونسی کلاس میں پڑتی ہے ون ون میں ویری گوڈ کون کون سا فیوریٹ سبجیکٹ ہے مومنہ کا انگلیش این اردو انگلیش این اردو اب انگلیش اور اردو میں سے زیادہ فیوریٹ کونس ہے انگلیش انگلیش ویری گوڈ تو زیادہ نمبر کس میں آتے ہیں انگلیش پکٹی بات ہے جی ایسے تو نہیں کہے جا رہے ہیں نہیں کیا سنا ہوگے نات بسم اللہ یہ لے پکڑ لو تھوڑا سکریپ کر لو اور بسم اللہ نوری پھولوں میں ہے نوری گلیوں میں ہے نوری پھولوں میں ہے نوری گلیوں میں ہے نوری بازار میں نوری کلیوں میں ہے صلی اللہ ہو علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ کا یا حبیب اللہ میں گناہ کرتی بے عمر تھی مگر میں گناہ کرتی بے عمر تھی مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا صلی اللہ ہو علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ کا یا حبیب اللہ میں نے کوئی ان سے پوچھا تو یہ تو بتا میں نے کوئی ان سے پوچھا تو یہ تو بتا شک پڑھ بیٹھی تم پڑھتی ہو کیا صلی اللہ ہو علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ یا حبیب اللہ بولی آقا کمد و سلام میری کوک سے ہے بس یہی سیدہ صلی اللہ ہو علیہ کا یا رسول اللہ صلی اللہ ہو علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوبصورت بہت خوبصورت کلام اور بڑی محبت کے ساتھ معصومیت کے ساتھ یہ وہ بچے ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں اور سارا سال سارا سال ہم لوگ اپنی ٹی وی سکرین جو ہے وہ ان لوگوں کے نام کر رہے ہوتے ہیں جن کا معاشرے مدد بہت بڑا مقام کبھی ہوتا ہے یا تو وہ معاشرے کے ہیروز ہوتے ہیں یا وہ معاشرے کے بلنز ہوتے ہیں کوئی پرومننس رکھتے ہوتے ہیں لیکن آج کا پروگرم آج کی لاہور رنگ کی سکرین صرف میرے ان پیاروں کے نام جو اپنی زندگیوں سے ہار نہیں مانتے جو ہمیشہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کانٹوں میں پھول تلاش کرتے ہیں اور یہ خوبصورت لوگ یہ خوبصورت بچے اور یہاں پر موجود بہت ساری ایسی انسانی جانے جن کو ہماری آپ کی محبت کی ہر لحظہ ضرورت ہے ہر لمحہ ضرورت ہے اور ہم کتاہی میں جتنی انہیں محبت کی ضرورت ہے اتنی ہی ہم کتاہی میں شدت اپناتے ہوتے ہیں اور بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں آج چونکہ عید ہے اور عید کا دن ہے عید کی سب سے اچھی چیز کیا لگتی ہے عید کی نماز پڑھنا اچھا تو نماز آپ عید کی پڑھتے ہیں جی آج پڑھی ہے جی اچھا تو یہ پیاری پیاری چوڑیاں یہ مہندی یہ کپڑے خوبصورت سے یہ بھی تو جائرہ عید کی خوبصورت ہی ہوتی ہے اچھا آپ کو عید کے حوالے سے سب سے اچھی چیزیں کیا کیا لگتی ہیں عید کو ہم نے ڈریس پہنتے ہیں جوتے پہنتے ہیں اور ماس پڑھتے ہیں ہم لوگ گومنے جاتے ہیں اچھا تو یہ مہندی تو آپ نے بتائی نہیں ہے مہندی بھی تو لگواتے ہیں یہ مہندی کس نے لگائی ہے آپ پینے آپ پینے لگائی ہے ویری گوڈ ویری گوڈ ہا جی آپ عید کے حوالے سے کیا کیا چیزیں سب سے اچھی لگتے ہیں اید والا دن ہم صبح آٹ کا نماز پڑتے ہیں اس کے بعد ناشتہ کرتے ہیں پھر ہم آپ بھی کہتے ہیں کپڑے پہنے پھر ہم اید کے نئے کپڑے پہنے اس کے بعد ہم رات کا ہم نے مہندی لگا لگاتے ہیں اس کے بعد ہم سوی بے مہندی خراب لگتے ہیں نہیں جب سوک جاتے تب ہم جھوتے ہیں پھر ہم سوتے ہیں اس کے بعد ہم سوتے نئے کپڑے پہنے ہیں پھر جوتے بھی نئے پہنے ہیں مہندی بھی لگاتے ہیں چوڑیاں بھی بالکرسٹر بھی مناتے ہیں اور چوڑیاں بھی ڈالتے ہیں آرے واہ شہب آج اسلام علیکم عید اور عید کی تیاری سب سے زیادہ چیز اس میں کیا اچھے لگتی ہے عید کے نماز پڑنا نئے کپڑے پہنے میں ہندی لگانا جتے پہنے تو مہندی کا ڈیزائن خود سلیکٹ کرتی ہو یا جو آپ ہی لگا دیں آپ نے پسند سب لگا لیتے ہیں آپ نے بھی کچھ لگا دیتے ہیں اچھا تو وہ پوچھتے ہیں پہلے کہ کون سا ڈیزائن پسند ہے ویری گوڈ ہاں جی آپ کو عید پہ کون سا کھانا پسند ہے پیزا اچھا ویری گوڈ اور اور سپرائٹ اچھا تو عید کی تیاری میں کیا چیزیں اچھی لگتی ہیں فجر کی نماز پڑنا اچھا لگتا ہے اس کے بعد نہانا اور کپڑے پہنے اچھا لگتا ہے اور چوڑیا پہنے اچھا لگتا ہے اور مہندی لگانا اچھا لگتا ہے تو چوڑیوں کی سپیشل کوئی سیلیکشن وغیرہ کرتے ہیں عید کے حوالے سے جی کرتے ہیں اچھا تو مہندی وغیرہ اس کی بھی کرتے ہیں تو مہندی کی تیاری کتنے دن پہلے کر دیتے ہیں عید سے آپ لوگوں دو تین دن پہلے کر دیتے ہیں اچھا یعنی لگانی شروع کر دیتے ہیں باری باری جی آپ کی بہت پیاری مہندی لگ رہی ہے یہ کس نے لگائی ہے آپی ایمن نے آپی ایمن نے ارے واہ کیا بات ہے تو آپ جو ڈیزائن ہے وہ آپ نے پرسند کیا تھا کہ انہوں نے اپنی مرضی سے لگا رہی ہے انہوں نے اپنی مرضی سے اپنی مرضی سے لگا رہی ہے آپ سے نہیں پوچھ اکسین ہے اچھے لگتی ہے وہ آپ پہ لگاتی ہیں اچھا 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 چلیں شاہ باز میں ہمیں مل بچے کا شاملی کون مائی نیم اس نفیسہ یوز نیم اس نفیسہ اچھا کونسی کلاس میں ہو پیپ پیپ میں یعنی آپ جنئر ہیں بیس کونسی پوئنٹ سنائے ہوئے ہیں بچوں آؤ ادھر آؤ ازان سننا نماز پڑھا رکھ میں جاؤ ستا کر ہاتھ اٹھا دعا کر ارے واہ 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 یہ پیارے بچوں کو بتا رہی ہیں نفیسہ نفیسہ نام ہے نا نفیسہ بتا رہی ہیں کہ پیارے بچوں ادھر آؤ وضو کرو نماز پڑھو سجدہ کرو یعنی کہ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جو بچوں کے اقائد کو درست سمت میں رکھنے کے لیے ان کو یہ چیز جاتی ہیں اور ہماری زندگیوں کا ہماری ماں کا ہماری بہنوں کی طرف سے یہ توفہ ہوا کرتا تھا چھوٹے بچوں کے لیے کہ وہ ان کو ایک گائیڈ لائن دیا کرتے تھے جو رستہ اللہ تک لے کر جاتا تھا اور ہمارے اس دنیا میں آنے کے اس مقصد تک لے کر جاتا تھا لیکن انفورچنیٹلی آج بہت ساری جگہوں پر اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے لیکن بہت ساری جگہوں پر کتا ہی بھی کی جاتی ہے یہ ایک میسیج ہوگا اس نفیصہ نامی بچی کے طرف سے جو ہماری پیاری بیٹی ہے کہ ہمیں بنیادیں مضبوط رہنے ہیں بریک کے بعد اور آج کا پروگرام انہیں پیاروں کے لئے اید کی سیلپریشن کے حوالے سے موجود ہے اور ظاہر ہے تمام لوگ اپنے گھروں میں اید منا رہے ہوتے ہیں اپنے پیاروں کے ساتھ اید منا رہے ہوتے ہیں اور پورے سال میں یہ جو اید کے دو تحوار ہوتے ہیں کوئی بھی شخص یہ نہیں چاہتا کہ وہ اپنی فیملی سے دور گزارے وہ اپنے ان رشتوں سے دور گزارے جو رشتے اس کے لئے بنیادی مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن ہم آج ان بچوں کے ساتھ موجود ہیں ان لوگوں کے ساتھ موجود ہیں اور اگلی بریک میں ہم اپنے بڑوں بزرگوں کو بھی آپ کے ساتھ ملوائیں گے ازرین اگر حقیقت پسندی کی انک سے دیکھا جائے اور ہر تاثب کو نظر سے ہٹا کر دیکھا جائے تو یقین مانے معاشرے پر ہم پہ آپ پر ان پیاروں کا کرز ہے اور وہ کرز ہم ادا صرف ایک صورت میں کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو اپنے خوشیوں میں شامل کریں اور ان سے اپنی خوشیاں کمانے کی کوشش کریں میں کہنا چاہوں گا جن تمام لوگوں کو جنہوں نے ہمارے ساتھ آج عید کا یہ دن منانے کا فیصلہ کیا اور now they are here with us السلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے ٹھیک ہے جی کیا نام ہے آپ کا آئیشہ افزل آئیشہ افزل تو کتنے عرصے سے آپ یہاں پر اس بالی ٹرسٹ کے ساتھ موجود ہیں تھرٹین یئر سے تھرٹین یئر سے ایک لمبا عرصہ گزر چکا اچھا ان تیرہ سالوں میں ظاہر زندگی نے ایک پیٹرن ہوتا ہے اور جب آپ کسی ایسے ٹرسٹ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو بہتر سہمت میں لے کر جا سکیں ایک ایڈیمکس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوا پڑھائی میں نہیں کونسی کلاس میں ہیں آئی کوم سیکنڈ یئر میں سیکنڈ یئر میں سیکنڈ یئر میں یعنی آپ آئی کوم کر رہے ہیں تو آپ کی ایک ایڈیمکس کو کوئی گیپ نہیں آیا کوئی سال آپ کا ضائع نہیں ہوا تو پاکی معاملات سہوریات کس کے سمکن ہیں بہت اچھی ہیں ساتھ میں ہمارے قرآن ٹیچر بھی ہیں اس کے علاوہ جنہوں نے پڑھ لیا وہ حفظ کر رہے ہیں آپ کے پاس حفظ کا انتظام بھی ہے کچھ بچوں نے کر بھی لیا ہوئے ہیں ابھی کر رہے ہیں اچھا ویری گوڈ اچھا اید کا دن بڑا خوبصورت اور پیارا دن ہوتا ہے اید کیسے گزارتے ہیں اید کیسے گزارتے ہیں سب مل کر نہیں ایک دوسرے کو پہلے دن سباں نماز پڑھنے کے بعد ساتھ ایک دوسرے کو تیار کر رہے ہوتے ہیں اچھا تاکہ ایک دوسرے کی ہلپ کرتے ہیں ویری گوڈ اور پھر اس کے بعد مل کر ہی سب کوئی نہ کوئی شو دیکھ لیتے ہیں پھر ادر ویسے اپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی گف کر لیا پھر ایک دوسرے کو تنگ کر لیا کون زیادہ تنگ کرتے ہیں میں اس کی شکل دکھوں میں ہی کرتی ہوں آپ ہی کرتے ہیں سب زیادہ تنگ اچھا یہ مہندی بچوں کو کس نے لگائی ہے یہ آپ لوگ کے جمعہداری ہوتی ہے اپنے ساتھ بچوں کو بھی لگانا ہے آپ خود لگاتے ہیں کچھ بچے ہیں جن کو آتی ہے وہ لگا دیتے ہیں سب کو چھیک ہو گیا تو اید پہ کھانا کیا پسند ہے سب سے زیادہ فاس فوڈ فاس فوڈ ویری گوڈ چلیں جی آگے مائک پاس کریں ادھر ادھر دیدیں کیا نام ہے بیٹے کا اکسا اکسا تو اکسا بیٹا کونسی کلاس میں ہے آپ میں تھرڈیئر میں تھرڈیئر میں ویری گوڈ تو اپنی زندگی کی کوئی خوبصورت یاد ہم سے شیئر کریں جو آپ کو بار بار چیز یاد آتی ہے اور آپ کو اس سے خوش ہی ملتی ہے ساری یاد ہی اچھی مثال کے طور پر ساری میں سے کوئی ایک بتا رہے مطلب جب ہم مل کے اٹھتے بیٹھتے ہیں ہستے کھیلتے ہیں وہ چیز اچھی لگتی ہے ٹائم اچھا سپینڈ مل کر اکٹھے بیٹھتے ہیں ہستے ہیں اور کھیلتے ہیں یہ تین چیزیں ہو گئی اب ان میں سے کھیلنے والے پر پہلے آ جاتے ہیں کھیلنے میں سب سے زیادہ کونسی چیز پسند ہے کیا کھیلتے ہیں لڈو لڈو کے گھومتے رہتے ہیں سارے وہ بچے بھی لڈو پہ اور آپ بھی لڈو پہ لڈو زیادہ پسند ہے اور کون کونسی گیم کھیلتے ہیں کیرم بورٹ بھی کھیلتے ہیں اچھا ٹکٹ بھی ان کو پسند ہے کچھ بچوں کو ویری گوڈ ویری گوڈ تو ظاہر ہی آپ کی ایک سیملی ہے اس سیملی کے لیے کوئی پیغام دینا ہے ان کے لیے یہی ہے کہ یہ دل لگا کے پڑھیں اور اچھے بچے میں نے ان کا مستقبل اچھا ہو انشاءاللہ آگے پاس کریں گے جی کیا نام ہے آپ کا زینب زینب تو اب میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ کچھ سنا دیں کیا سنیں گے آپ جو آپ کو دل کرتے ہیں نات سنیں گے بسم اللہ حضور میری تو ساری باہر آپ سے ہے حضور میری تو ساری باہر باہر آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے ہے حضور میری تو ساری ساری کہا وہ ہے زی مدینہ کہا میری ہستی کہا وہ ہے زی مدینہ کہا میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر اسلام علیکم علیکم السلام کیا نام ہے میرا نمک سر کون سی کلاس میں پڑھتی ہوں فرس یہاں پر کتنے عرصے سے موجود ہیں دس سال یعنی تقریباً بیس عیدیں آپ اکٹھے منا چکے ہیں زندگی کی تو عید ظاہر ایک محبت والا تیوار ہوتا ہے لوگ آپس مل رہے ہوتے ہیں ایک گھم غلط کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں عید کے حوالے سے روٹین میں بہنیں اکٹھی ہوتے ہیں تو کوئی ایسی محبت بھری بات جب ہم سے شیئر کرنا چاہے ہیں ہاں جب عید پٹھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے بہت زیادہ گلے لگتے ہیں اور جیسے گھر والے مناتے ہیں ہم اس جیسے منانے کوشش کرتے ہیں اگر کوئی سیاد ہے تو اسے ہیپی کر لیتے ہیں سارے ملکے کہ وہ سیاد نہ ہو جیسے گھر والے منا رہے ہیں ہم بلکل ویسے ہی 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 سام ہوتے آرگتے ہیں تکہ کہ کوئی پرشان نہ ہو اور جو عید کر دینا وہ بہت خوش ہی کچھ ہونا اچھا آپس میں روٹوں وہ کو بھی منا لیتے ہیں ظاہر ہے آپس میں جب اکٹھے رہتے ہیں تو کوئی ناراضگی تو ہوئی جاتی ہے ہو جاتی ہے لیکن اس میں ایک دوسرے کوئی ہیلپ لے منا لیتے ہیں کبھی وہ سفارتی مشن بھی بیجتے ہیں کہ فلان ناراض ہے جو اس کو میں لی منا کے لاؤ جی ایسا ہوتا ہے اکسر اگر نہیں تو پیر ہماری ہیٹ ہے پھر اس کے بعد بڑا حکم آئے گا ٹھیک ہو گیا اچھا ظاہر ہے فیملیز کے ساتھ رہنا اور اس انوائرمنٹ میں ایک فیملی کریئیٹ کر کے رہنا ڈیفرنس ہوتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ والوں کی رسپونسبلیٹی یہاں پر زیادہ بڑھ دیاتی ہے تو میسیج دینا چاہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے بچوں کو شاید بوجھ سمجھ بیٹھتے ہیں نہیں بچے بھی اکسر والدین کو بوجھ سمجھ لیتے ہیں اور اکسر والدین بچوں کو بوجھ سمجھ لیتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا کبھی آپ ان کی ہلپ کر لیتے ہو کبھی بڑھاپے میں وہ آپ کی ہلپ کر لیتے ہیں اس لئے دونوں ایک دسے کے لیے ہلپ فل ہوتے ہیں کوئی کسی کے لیے بوجھ نہیں ہوتا بالکل صحیح ہو گیا یعنی ہر رشتے کا اپنا ایک تقدس اور احترام ہے اس احترام کو ٹیک کر کرنا چاہیے ایک اور ہماری بہندی ہمارے ساب موجود ہیں بیٹھی ہوئی تھی السلام علیکم بیٹے السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں اور نام کیے ہیں میرے نام ایمن ہے اور میں سیکنڈ ڈیئر میں پڑھتی ہوں سیکنڈ ڈیئر میں پڑھتی ہیں تو سبجیکٹس کیا کہیں کمیسٹری میٹس اور فیزیکس ٹھیک ہو گیا تو سب سے فیوریٹ سبجیکٹ کون سا مائٹ تھوڑا قریب دیں میٹس میٹس تو مارکس کس میں سب سے زیادہ آتے ہیں میٹس میں آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں یا صحیح آ جاتے ہیں صحیح آ جاتے ہیں چلیں اچھی بات ہے تو عید کا ظاہرہ بہت خوبصورت دن ہوتا ہے ہم نے پہلے بھی بات کی تو عید کا دن کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ باقی بینوں کے لیے کیا ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کے سب کچھ کر لیتے ہیں کھیل کود ہر کام کبھی ایسا ہوا ہے نہیں کچھ پیشے نہیں سب کے ساتھ مل کے رہ لینا ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کر لینا ہیلپ کر لینا اگر کوئی سیاد ہے آپ میں سے کسی کو کوکنگ کا شوق بھی ہے ہاں ہے بڑی آپیاں کرتے ہیں بڑی آپیاں کرتے ہیں آپ لوگ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو کوئی میسیج دینا چاہے آج کوئی خوبصورت میسیج ان لوگوں کے لیے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی مجھے اپنے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہیں اپنے اید کے بہت اچھی طرح سے سیلیبریٹ کریں اور ہمیشہ پیار کے ساتھ رہیں اچھا ٹائم سپینٹ کریں آپ اپنے آپ کو اپنے وقت کو ایک خیروعافیت والا وقت بنائیں تاکہ آپ آپ کے رشتے آپ کی فیملیز آپس میں پیار محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے چلا سکیں کچھ نہیں بچے گا اس دنیا میں اگر آپ اپنے رشتوں کو قائم نہ رکھ سکیں خدا رہا اپنے تائیں حد و لمکان کوشش کریں کہ قربانی دیں اور رشتوں کے لیے قربانی دینا اس سے بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے آج عید اثار بھی ہے عید قربان بھی ہے تو یقیم مانیں ایک بار پھر سے اپنے دلوں کو تازہ کیجئے اور آپس میں روٹوں کو منانے کی کوشش کیجئے ملتے ہیں بریکت بار روکم بیک ناظرین چونکہ آج عید کا محول ہے اور ٹیم لاہور پوچھتا ہے موجود ہے اپنے پیاروں کے ساتھ تو ہمارے ساتھ جو خاتون موجود ہیں ان کا نام سکینہ صاحبہ ہے اور ان کا پرانا نام جینیفر تھا اور یہ خالہ ذات بہن ہے ڈینیس لیلی کی جو کہ اسٹریلین فوسٹ بولر کی تھے ہم ان سے سمجھیں گے کہ زندگی کا اتار چڑھاؤ یہ ایسی بھور ہے جو انسان کو مختلف سمتوں میں لے کر جاتی ہے کبھی پتال میں گراتی ہے کبھی پھر آسمان پر اٹھا کر لے کر جاتی ہے یہی زندگی ہے انہوں نے زندگی کے بارے میں کیا سیکھا اور آج جہاں یہ موجود ہیں یعنی کہ بالی ویل فیر ٹراسپ میں تو ان کے زندگی کا ایام کیسے گزرتے ہیں کیا کیا تکالی دیکھیں اس زندگی سے اور کیا کیا خوبصورتیاں اس زندگی نے دی السلام علیکم جی والیکم اسلام کیا حال ہے بارا شکر الحمدللہ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی صحت کے کیا حالات ہیں مجھے پتا چلا شگر وغیرہ ہے ڈائیابیٹیز بھی ہے ڈائیابیٹیز بھی ہے بلڈ پریشر تو میرا نا جیسے کہتے ہیں کہ میری دوستپن گئی پیچھا نہیں چھوڑتی اچھا اللہ خیر لیکن یہ ہے کہ جو ہماری چیئر پرسن میسیز سائمہ ریزوان ہے یہ بڑی میری کیئر کرتی ہیں ماشاءاللہ ذرا سی طبیعت خراب بلکہ میں خود آواز دے دیتی ہوں تو فوراں آ جاتی ہیں پک اپ نکوالتی ہیں تو ہسپٹل لے جاتی ہیں اللہ خیر تو ڈاکٹر بھی پوچھتے ہیں کہ بھی یہ کیا ہے اس کو کیوں اتنا سخت ہو جاتا ہے میں نے کہا افٹرالل مجھے خیال آتا ہے کہ کہاں میں تھی اسمانوں پہ اور کہاں گری ہوں اور کسی کا مجھے آسرہ بھی نہیں ہے اللہ کا آسرہ ہونا چاہیئے میں چاہوں گا اگر آپ کے دل آزاری نہ ہو آپ کے دل کو برا نہ لگے تو مجھے اجازت دیجئے گا کہ آپ ملبرن سے آپ کا تعلق تھا آپ کی فیملی وہاں سے تھی پاکستان کیسے آئے اور پھر کرسٹینٹی سے اسلام کیسے قبول کیا مسلم کنورٹ کیسے ہوئے لہو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں نا کیسے لہو رہا ہوں میں پاکستان کو ہوں گی لیکن وہاں تو میں اس لئے ہٹ گئی تھی کیوں میرے پاس نہ اتنا سا ہمارے ہمسائیوں کا بچہ تھا اچھا جی تو وہ نا اتنی میں اس بچے سے متاثر ہوئی تھی اتنی متاثر ہوئی تھی کہ اس کو میں سنتی تھی تلاوت کرتے ہوئے ماشاءاللہ حران رہ جاتی تھی کہ بھی یہ کیا چیز ہے تو میرے جسے کہتے ہیں نا انگ انگ میں اسلام جذب ہو گیا ماشاءاللہ میں نے کہا کہ نہیں میں نے اسلام قبول کر صرف میرے تائے کے بیٹے تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو یہ کریں تو دوئیٹ اتنی میں اتنی میں نہیں بھی ریلیجن اچھا تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر چلتی گئی چلتی گئی چلتی گئی یہاں تک میں نے ان سے پوچھا تھا کہ میں نے کہا کہ یہ الفاظ ہیں اسلام قول من رب رحیم کہتے یہ ہمارے ماشاءاللہ یاسین کی صورت کا تل ہے سبحانہ تو میں نے کہا what does it mean کہتے this is what you know urdu میں نے کہا no i don't know i don't even know arabic بہرحال پھر وہ زندگی کے سسٹم چلتا رہا پاکستان کیسے آنا ہوئے بیل برن سے آپ کے منحال کہاں تھے میرے والد صاحب کو میرے والد صاحب اجسٹ ہو گئے تھے ارکیشن انپاور دپارٹمنٹ میں اچھا تو ایوب دور میں ایوب دور میں تو اسی طرح پھر میں میرا تلی نہیں رکھتا تھا کہ بھی میں اپنے والد صاحب کے بغیر رہوں تو میں نے کل سوچا کہ میں نے کہا کہ بھی میں جاؤں گی اسے پھر میں اپنے تاہے تاہے ساہت کے بیٹوں سے میں نے بات کری تھی تو انہوں نے کہا کہ جنیفر اگر آپ کو پاکستان اگر آپ کو پاکستان اگر آپ کو پاکستان ہوتا تھا میں نے کہا اگر آپ کو پاکستان تو وہ جب میں آئی ہوں تو میں بھی بڑی مشکل سے نہ آئی یا جسٹ ہوئی سارے یہ دیکھتے تھے کہتے کہ ایک تم فورین اور اوردو تم ایسی بولتی ہو کتنی لینگویجز پر کمانڈ ہے آپ کو میرا انگلیش انگلیش فرنچ فرنچ اوردو پشتو 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 کیوں میں ہمارے پنجابی پنجابی تو میرے سسرا ٹھائب لینگویجز آرے با کنی اب یہ ہے کہ میں ساروں کو یہ کہوں گی ذرا سبر سے تحمل سے ماں کا ایک ایسا رشتہ ہے کہ بھی ماں نہ ہو تو ہم کسی چیز کے برابر نہیں اور والد صاحب جو ہے وہ ایک قسم کے ہمارے باگ کے مالی ہے سبحان اللہ اب کسی باگ کا کوئی مالی نہ ہو اس کی کیا ایسی عطم اس کی باگ کے کیا ایسی ہے تو بہت جہر جوات ہے اچھا رینومایی فرمائیے گا کہ ڈینس لیلی آپ کی یہ خالہ ذات بھائی ہیں خالہ ذات بھائی ہیں اچھا تو یہاں پر آنا شادی یہاں پر کرنا that was a love marriage اور an arranged marriage نہیں arranged اچھا arranged by home ہمارے نام ساہے تھے نا تو وہاں نا میں نام لڑکیوں کو پڑھاتی تھی کالیج گرلز کو تو ان کے نا کاروپاری مطلب واقف تھے تو جب میں نے اپنے سسر کو اللہ جندت نے سیب کرے کہا میں نے کہا کہ ایسی ایسی بات ہے کہتے تم شادی کرو گی مسلمان ہو گی میں کہا انشاءاللہ تعالیٰ کلمہ آتا ہے تو میں نے اس وقت علمد شریف درود شریف پول شریف سہارا کچھ سنایا ان کو کہتا ہے جب میں نے مسلمان ہو گی نہیں تو ان نے کہا ٹھیک ہے تو میں نے کہا ان کو تو کھاؤ نا جس سے میری آپ شادي کر رہے ہیں چا چا جی اچھے تو حالانکہ میں کوئی ریلیشنشپ بھی نہیں تو میں نے کہا چا چا جی یہ تو بھائی جان ہے کہتے ہیں کہ پاغل تمہارا سگا بھائی تو نہیں ہے میں نے کہا یہ تمہارا سگا بھائی تو نہیں ہے پھر نا چار دنوں کے بعد نکاح ہوا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اسلام میں عیش کری ماشاءاللہ ماشاءاللہ میتھا ہوتا ہے بس امتحانہ چون سے ہے نا مقابلے یہ ہمیں بڑا کچھ کرواتا ہے اللہ رحم کرے پاکستان میں جابز کیا 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 ٹیچنگ تو سب سے بیسٹ ہے کیونک اس میں ہمیں بتاتا ہے کہ صبر کیا اس طرح شگردوں کو ان کو پہلے سمجھانا ہوتا ہے پھر اس کو سمجھاتے سمجھاتے ان سے لکھانا ہوتا ہے پھر تمیز سکھائی جاتی ہے شہور سکھایا جاتا ہے it takes time بالکل ٹھیک پی آئی اے کے ساتھ کی رہے پی آئی میں میں رہنا بڑے اچھے اچھا ٹائم گوزر ہے Air hostess Air hostess Domestic flights میں یا international flight International flights اچھا کتنے سال پی آئی اے کے ساتھ رہے چھے تقریباً تقریباً چھے سال اور یہ 80s کا ٹائم ہے 70s کا ٹائم ہے 70s یعنی golden time no doubt اچھا یہاں پر کیسے آنا ہوا باکی تماماً بس یہ تھا نا کہ مجھ سے بردار سے نہیں ہو رہا تھا اور میرے میں اچھے تو پکر یہاں جانے پہلے میں کتر یہاں ہوں گیا یہاں میں نے آپ کو بتائیا بے نو سال ہوگئے نو سال ہوگئے تو کوئی میسیج دینا چاہیں پاکستانی بیٹیوں کے لیے جو ظاہر ہے آپ کی بھی بیٹی ہیں اور بیٹوں کے لیے بھی at the same time بیٹی ہیں اور بیٹوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ اگر آپ کوئی جیسے کہتے ہیں پنجابی میں ڈھوکر لگی ہے تو پلیز مت غلط راستے پہ جائیں بس سیدھا راستہ ہی اپنائی رکھیں صبر سے چلیں صبر سے بڑی بات نہیں صبر سے تو اتنی بات ہے کہ جیسے فیض امد فیض کا شیر ہے یہ نہ سوچیں کہ بھی ہم خوبصورت ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ تیری سادکی اتنے حسین ہے تیرا سنگار کیا ہوگا تیرے گصے میں اتنی کشش ہے تیرا پیار کا ہوگا سبحان اللہ بہت خوبصورت تو اس کی تیرے گا تیرے گا بڑی مشکل سے بنایا ہے بڑی مشکل بنایا ہے وہ تھا پیشنٹس ایز ای وچو وچو ایز ای وچو ایز ایرز بوٹ پوٹو میک گیدھر میک اپ پرٹی فیس بہت شکریہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے آپ کو اپنی آفیت میں رکھیں ناظرین یہ رشتے ہیں ان کے تقدس کا بغیر یقین مانے کہ زندگی کو خیر و آفیت کے ساتھ آگے چلانا پوسیبل نہیں ہے تو میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے کل کا نہیں بتا ہم اپنے آج کو خوبصورت بنائیں تاکہ ہمارا کل بھی خوبصورت ہو سکے اور اللہ تعالیٰ ان کو جہاں رکھے اپنی پناہ میں رکھے آفیت میں رکھیں ناظرین ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے جان موجود ہیں ان سے بات کریں گے ان سے سمجھ نہیں کچھ کریں گے کہ ان کی عید آج کی کیسی گزر رہی ہے اور دل کی باتیں کریں گے السلام علیکم بھی کیا حالیں ٹھیک ہیں ٹھیک ہیں عید کیسی گزر رہی ہے بہت اچھی گزر رہی ہے کیا 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 سب سے پہلے تھے میں اس میرموں کو میرم نیلہ کو میرم بلقیز کو ان میرموں کو مسلام کرتی ہوں اچھا ماشاءاللہ کیونکہ ان کی میں بہت عیجت کاتی ہوں انہوں نے مجھے یہ جنگی دوبارہ دی ہے اللہ خیلی ٹھیک ہے پہلے تھے جنگی کچھ بھی نہیں سی کوئی جو گجاری اچھی گجاری ماری گجاری وہ گجر گئی اللہ خیلی اب جو انہوں نے جنگی دی ہے وہ بہت اچھی گجر گئی ہے اور عید بھی اچھی آ رہی ہے سب کچھ اچھا آ رہی ہے اچھا مجھے چیز برتائیں کہ جہاں پر کیوں آنا پڑا جہاں پر یہ آئی ہوں کہ میری شادی کو پانچ سالوں ایسی میرے شوکر نے مجھے طلاق دے دی اللہ خیلی بچے اس نے مجھے دے دی سی میں نے لے آکے اس در پالے باہاں باپ پینہ پراک کوئی نہیں سی پال دی رہی چھو دے دی جب بچے انہیں بچہ دی کی وہ بھی اپنے اکرانوالے ہوگے انہیں نے مجھے چھوڑ دیا میں نے اپنی میند مجھوری کی اپنا خود اپنا مکان کا کرایا دیتی رہی ہوں کھاتی رہی ہوں پیتی رہی ہوں جو دوسرے رشتے دار چھوٹے موٹے وہ ان کے ساتھ ملنا ورتنا بھی کھاتی رہی ہوں اب مجھے بلکل میرے پاس نیسی کا اتنا میرے پاس وسیلہ نیسی کا جو نوکری کر کے اور میں مکان کا کرایا دیتی کھاتی پیتی اس لیے مجھے کسی نے بتایا میں نے کسی سے کہا تھا اس نے مجھے بتایا وہ مجھے ادھر چھوڑ گیا اب مجھے یارہ سال ہو گیا بچہ کوئی نہیں آیا پچھے بچے جو ہے ایسی وہ بھی شو مر گیا ہے اچھا ان کی شادیاں کی تھی ہاں جی شادیاں کی تھی دونوں فوت ہو گئے بہو بھی ایک فوت ہو گئی ہے بس وہ اپنے کارے کوئی پوتی کوئی بہن بھائیوں میں سے پوتے پوتیاں تو ہے لیکن جب اپنے تیردی آندرہ نہیں بنیا جب میرے بچے نہیں بنے سکے میرے تو میرے کوئی پوتے پوتیاں کیا بنا اس سے تو بہتر ہے جہاں پہ دا سال ہو گئے مجھے یارہ سال جا رہے ہیں رہ رہی ہوں خوشی بھی ملتی یا تکلیف تھے اپنے جسم نہیں ہوتی لیکن سب کچھ ہمیں ملتا ہے رات یہ لوگ آپ سے تابن کرتے ہیں تنگ تو نہیں بلکل تابن کرتے ہیں ہر چیز دنیا دی ملتی ہے کبھی رات کو ہم بارہ مجھے کہے کہ ہمیں یہ چیز چاہیے وہ ہمیں پیدا کر کے دیتے ہیں شکر ہے شکر ہے شکر ہے اللہ آپ کے لئے آسانی کا معاملہ وہ چیز ہم کھاتے کہ جو ہم نے اپنے کروں میں دیکھی بھی کبھی نہیں سی بچوں کے لئے یہ کوئی پیغام دینا چاہیں جو بچے اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھ لیتے ہیں یہ تو بوجھ سمجھ دے اسے چاہیے نہیں کیونکہ ہم بھی انہوں کے بوجھ ہی سمجھ کے ان کو پاڑا بڑے کیے چھادیاں کیاں جب وہ گھرہ لے ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں یہ بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے بہت جائز بات ہے بہت جائز بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ اور اچھے طریقے سے اگر ان کے وہ کھانے کو نہیں بھی دینا ماں باپ کو لیکن اسے اچھے طریقے سے بلانا تو چاہیے بہت جائز بات ہے بلکل ٹھیک وہ اسے اچھے طریقے سے خوشی نال ملنا چاہیے بلکل کچھ نہ دیں نہیں ہے ان کے پاس وہ نہ دیں ماں باپ کو ماں باپ کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے پاس میری بچے کے پاس زیادہ چیز عمدنی اس کے پاس تھوڑی عمدنی ہے لیکن وہ بھی جانتی ماں بھی جانتی ہے بچوں کو کہ انہیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے پاس عمدنی زیادہ ہے کہ تھوڑی ہے آج آپ کی عید ماشاء اللہ خوش ہے بلکل خوشی سے شکر ہے اللہ کا اپنے بچوں کے بھی دعا دیں ہاں انشاءاللہ تعالی تو میں یہ پیغام داؤں گے کہ جو آنوالی نسل ہو وہ بھی اپنے ماں باپ کا قدر کریں بے شک بے شک کیونکہ اگر آپ ماں باپ کی قدر نہیں کر پاتے تو یقین مانیں کہ یہ ایک پہیہ ہے جس نے گھومتے ہوئے وہیں سے گزرنا ہے جہاں آپ اس پہیہ میں خرافات کر کے گزرے تھے یعنی آج جو حرکات و سکنات اپنے والدین کے ساتھ اپنے عزیز و قارب کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کر رہے ہیں آپ کو کل اس کو فیس کرنا پڑے گا اور آسان لفظوں میں جو پودہ آپ لگا رہے ہیں جس کی آبیاری آپ کر رہے ہیں اس کے سائے میں بیٹھنا آپ کے نصیب میں لکھا جائے گا احتیاط لازمی ہے سلام علیکم آجی کیا حال ہے ٹھیک ہے عید کیسے گزر رہی ہے الحمدلللہ بہت اچھی کیسے عید کے دنوں میں آپ کی کیا کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں میں بس کیا ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اٹھائیں نماز پڑھیں نماز پڑھ کے اس کو بتوا کی اپنے لیے دوسروں کے لیے بچوں کے لیے سب کے لیے اور پھر جو بخاص طور پھر بالی والوں کے لیے جنہوں نے تیرہ سال سے ہم جسے روحوں کا بوجھ اٹھایا آپ تو ماشاءاللہ اللہ کا احسان ہے ہم پہ اور جنہوں نے آپ کا خیار رکھیں اللہوں کا خیار رکھیں جن کا فرض بنتا تھا انہوں نے نہیں رکھا لیکن میں نے جب میاں خوات ہوئے تھا تو میں نے تین بچیاں میری چھوٹے چھوٹے دیں میں نے یہ سوچا تھا میرے بچوں کو بھرانی بڑی پسندہ بھرانی بناوں گی زہر ملاؤں گی کھاؤں گی بچوں کو اور خود بھی کھاؤں اللہ وراللہ معاف کرتا اور میں نے یہی سوچا تھا اللہ اور آئی جب میں نے ہورا اپنے میاں کو دفن کر کے دس دن بعد آئی تو کسی نے مجھے کہ میری قزن ہے میری بپوپکی بیٹی نے نے کہا کہ ہم نے خلاہ دارے میں چلتے ہیں ادھر سے ہم گئے ایس ایس میں ایس ایس میں گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم بالی کا ڈریس دیتے ہیں تیرہ سال سے میں میری بیٹیاں ایک بیٹی کی شادی کر دی دو بیٹیاں میری تیرہ سال سے ہم لوگ ان کے سال یہ ہمارا ہر دکھ سکھ میں بچوں کے پڑھائیاں ٹھیک ٹھیک آپ لوگ ہمارے انڈریس ہمارے کپڑے یہ ہمارے کپڑے ہمارے لئے میرے خود چیز کر دی ہیں بڑی بات خوبصورت خوبصورت کوئی پیغام دینا چاہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے ماں باپ کا اپنے رشتوں کا ان خامدوں کے لیے جو اپنے بیویوں کو خیال نہیں رکھ پاتے ہیں وہ وہ مدبخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے بچوں کا یا اپنی بیویوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں لیکن اللہ کا حیثان میرے میاں ایک عالم دین تھے انس کی طرف سے مجھے کوئی تکلیف نہیں صرف جو تکلیف جو پرشانی آئی وہ مجھے اللہ کی طرف سے جب میرے میاں دنیا سے چڑھے گئے اس کے بعد میرا کوئی سہارا نہیں بنا لیکن جو میں نے سوچا تھا میں نے غلط سوچا تھا ارادہ ہمارا ہوتا ہے ایک ارادہ مالک کائنات کا ہوتا ہے اس عظیم ہستی کا ہوتا ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ کی جان ہے بہرحال وہی عظیم ہے جو اس کا ارادہ ہوتا ہے تو ہمیں سبر سے چلنا چاہیے مسائل کے حوالے سے جتنے معاملات بھی ہوتے ہیں ہمیں اللہ پر توقل کے ساتھ چلنا چاہیے اللہ تعالیٰ آفیت دے اور یہ عید خوشیاں لے کر آئے بالخصوص اللہ فرمائے اور اس عذاب سے پوری انسانیت کو محفوظ رکھیں السلام